یہ جو سعودی ہیں سعودی ان کی اصل حکومت تھی غیینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں جو سعود تھے جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں یہ بنو آنازہ ہیں آنازہ قدیم قبیلہ ہے پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی پھر وہ جلاوطن کر دیئے گئے تو انیس سو دو میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا چالیس آدمیوں کے ساتھ انیس سو چوبیس میں مکہ فتح کیا انیس سو پچیس میں مدینہ فتح کیا جب مدینہ فتح ہوا تو انہیں آپ نے دیکھا انہیں سارے نشانات توڑ توڑ دیئے تو انہوں نے کہا یہ گمبت بھی توڑ دو اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو گمبت تو ٹھیک نہیں کہ گمبت توڑ دو جب گمبت کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا انیس سو پچیس میں اس نے یہ فتح کیا انیس سو بتیس میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملكت العربیت السعودیہ قرار دیا اور اس وقت حرم میں چار مسلے تھے وہ سب ختم کر کے انیس سو بتیس میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلے ختم کیے اور انیس سو چھتیس میں تیل کی تلاش ہوئی اور انیس سو انتالیس میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا تو ایک بڑے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نا یوں ٹیک لگا کے بیٹھ ہوتا تھا اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا یہ حجر اسفت کے پاس ایسے روتا رہتا تھا کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیا ہوں نہیں حرم میں قرآن پڑھاتے تھے امام نہیں استاد امام یہ ہمارا بادشاہ روتا کیا ہوں کہنے کے چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں تو علماء کا بڑا قدردان تھا جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں تو وہ کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا تونیس سو انتالیس میں اللہ نے تیل نکالا چل سارے انہوں خوا تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لئے بلائیا تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولنہ شبیر حمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو مولنہ شبیر حمد صاحب نے جو حدیث پیش کی میں اس پہ حران ہوں کہ اللہ نے پشلی صدی میں کیسے لوگ برے صغیر میں پیدا کیے جن کی فتانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی لولا انہ قومہ کے حدیث اہدن مل کفر نلن لن قضت القعب آئیشہ تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلے ہوتی نہ تو میں یہ قعبہ توڑ دیتا ہوں اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا اور اس کی اس کا فرش نیچے لے جاتا اور اس کے دو دروازے بناتا ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا لیکن مجھے خطر آئے کہیں یہ بگڑ نہ جائیں یہ حدیث بنیاد بنا کر مولا شبیر عثمانی رحمت اللہ نے بات فرمائی تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی اب ہندی کو جواب دو تو آگے خاموشی تھی تو اس پر یہ ابھی تک بات